اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اس مہاید میں زیلنسکی کے سینہ نے نیٹو کی ناک کٹوا دی ہے دراصل جرمنی کی ایک میکزین نے دعویٰ کیا ہے کہ زیلنسکی کے سینک جان بوجھ کر نیٹو کے ٹینک خراب کر رہے ہیں تاکہ انہیں روز کے سینکوں سے جنگ ہی نہ کرنی پڑے زیلنسکی کی سینہ پر بزدلی کا الزام لگا اور اس بات سے ولادی میر پوتن بہت خوش نظر آ رہے ہیں سولہ مہینے کے بھیشن ید میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب نیٹو دیش یکرین کی بھگوڑی سینہ کی پول کھول رہے ہیں زیلنسکی نے کٹوائی نیٹو کی ناک سولہ مہینے کی جنگ میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب یکرین کے سینک نیٹو سے ملے ٹینکوں کو خراب کر کے یدھ سے بھاگ رہے ہیں آخر یکرین کے سینک خیرسون اور زاپوریزیا روسی سینہ سے یدھ کیوں نہیں کر رہے ہیں خراب کیے ٹینک یدھ سے بھاگا یکرین آخر پشمی میڈیا اب یہ دعوے کیوں کرنے لگی ہے کہ یکرین کے کاؤنٹر اٹیک روس کے خلاف ویل ہو چکے ہیں کیا روس کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اس نے محض ایک ہفتے کے اندر پوروی یکرین کی علاقوں میں یکرین کے آٹھ سو سے زیادہ حملے ناکام کر دیئے ہیں آٹھ سو اسی حملے پہ خوف میں زیلنسکی یدھ ہتھیاروں سے نہیں حمد سے جیتے جاتے ہیں کچھ اسی طرح کا دعویٰ یکرین کے راشترپتے زیلنسکی نیٹو دیشوں کی میٹنگ میں کرا کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ چار جنگ سے شروع گیا یکرین کا کاؤنٹر اٹیک روس کے لیے کال بن چکا ہے زیلنسکی کے انہیں دعووں اور تیوروں کو دیکھ کر نیٹو کی طرف سے ڈھائیسو سے زیادہ ٹینک یکرین کو دیئے گئے ہیں جس میں جرمنی کا لیپرڈو ٹینک سب سے زیادہ جنگ میں یکرین استعمال کر رہا ہے بریٹن کا چیلنجر ٹو بھی جنگ میں استعمال ہو رہا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ نیٹو دیش جرمنی کی طرف سے دیئے گئے آدھے سے زیادہ لیپرڈو ٹینک کو روسی سینہ نے تباہ اور برباد کر دیا ہے لیپرڈو ٹینک کا تباہ ہونا نیٹو کے موہ پر زوردار تماچہ ہے نیٹو دیش جرمنی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ لیپرڈو ٹینک میں کمی ہے یا پھر جو یکرینی سینک لیپرڈو ٹینک سے یدھ کر رہے ہیں ان یکرینی سینکوں میں کمی ہے اب لیپرڈو کی تباہی کی گتھی جرمنی کی ہی پترکہ نے کھولنے کی کوشش کی نیٹو دیش جرمنی کی ہی ویکنی میکسین ڈیر شپیگل نے اپنی ریپورٹ میں ایسا حیران کرنے والا دعویٰ کیا ہے جسے دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے جرمنی میں جرمن بھاشا میں چھپنے والی سابتہ ایک میکسین ڈیر شپیگل نے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے ڈیر شپیگل کے مطابق ٹینک یود میں شامل یکرین کے سینک روس سے مقابلہ کرنے سے بچ رہے ہیں میکسین کا دعویٰ ہے کہ یکرین کے ٹینک چالک روسی سینکوں سے لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں شپیگل میکسین کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچھ لیپورٹ ٹینک چلانے والے یکرینی سینک ٹینک خراب ہونے کا بہانہ بنا رہے ہیں تاکہ انہیں ٹینک یود نہ کرنا پڑے دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ یکرینی سینک جان پوچھ کر لیپورٹ ٹینک خراب کر رہے ہیں تاکہ ٹینک یود سے بچا جا سکے زاپوریزیا میں تو روسی سینکوں کے زبردست پلٹوار کے بعد سے یکرینی سینک سیدھے یود سے بچنے لگے ہیں یہاں تک کی زاپوریزیا میں کئی یکرینی سینکوں نے جنگ کرنے سے انکار بھی کر دیا ہے زیلنسکی نے کٹوائی نیٹو کی ناک نیٹو کی طرف سے دھائیسو ٹینک ملنے کے بعد بھی یکرینی کے کاؤنٹر اٹیک روسی سینک کو پیچھے نہیں دھکیل پائیں ٹیفنس ایکسپرٹس کے مطابق یکرینی سینک نکلی یود کر رہی ہے یا یہ کہیں کہ نیٹو اور پشمی دیشوں کی طرف سے ملے چھے سو طرح کے گھاتک ہتھیار بھی یکرین کے سینک برباد کر رہے ہیں کچھ تو کہنے لگے ہیں کہ یکرین میں نیٹو بری طرح سے بھس گیا ہے جہاں پر نیٹو کے اکتیس دیشوں کے اربو ڈالر کے ہتھیار روس تباہ کر رہا ہے اور نیٹو تماشا دیکھنے کے لیے مجبور ہے پتن بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ چھن چھن کر امریکہ اور نیٹو کا ٹانک تباہ کیے جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ سوشے 160 ٹانکوں اور 360 بیمپ یہ جو نہیں سی ناتو اور سویتسکو پریزوستو برانی تیخنک اونچتا جائے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ چار جون سے لے کر اب تک یوکرین روس کے قبضے والے زاپوریزیا میں ایک بھی بڑا مورچہ نہیں جیت پایا ہے محض چھوٹے موٹے ملا کر آٹ گاؤں پر یوکرین قبضے کا دعویٰ کر رہا ہے پششمی میڈیا کے تمام پروپگینڈا کے باوجود جنگ میں یوکرین جیت نہیں رہا ہے بلکہ ہار کی کگار پر پہنچ چکا ہے باوجود اس کے راشت پتی زیلنز کی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پوروی یکرین میں جنگ جیت رہے ہیں اور روس کے قبضے کو ناکام کر رہے ہیں ایک رہے ہیں 중에 statistically انترین کے لئے روائے ہیں باحت besoin اس ا Bern PV sciلوء اس کے لایک کا توانتر kwesti 880 coups sections سولہ مہینے کی جنگ میں اب تک یوکرین کو نیٹو اور پشمی دیشوں کو ملا کر اتیاسی دیشوں سے لگ بھگ پندرہ لاکھ کروڑ کے ہتھیار مل چکے ہیں یہاں تک کہ چار جون سے شروع ہوئے یوکرین کے کاؤنٹر اٹیک میں جرمنی، فرانس، بریٹن اور امریکہ کے ٹریننگ لے کر آئے یوکرینی سینک اس وقت جنگ کر رہے ہیں لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ چار جون سے اب تک یوکرین نہ تو روسی سینک کو بیلگی روڈ میں کچل پایا اور نہ ہی زاپوریزیا سے روس کی فوج کو خدیڑ پایا ہے کچھ دیفنس ایکسپورٹس کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ روسی سینک کے بھیشن حملوں سے بچنے کے لیے یوکرینی سینک کچھ مورچوں پر صرف نکلی ید یا کہیں دکھاوٹی ید کر رہے ہیں کیونکہ اب کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے یوکرینی سینکوں کو بنکر سے نکل کر میدانوں میں روسی سینک پر حملہ کرنا پڑ رہا ہے جو یوکرینی سینکوں کا کال بن گیا ہے آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ، فرانس، بریٹن، جرمنی جیسے اکتیس نیٹو دیشوں سے ٹریننگ لے کر آئے جو یوکرینی سینک اس وقت روس کے خلاف کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں وہ بے حد دھیمی رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ کم سے کم یوکرینی سینک مارے جائیں یوکرین کی سینہ ابھی تک روس کی فرسٹ ڈیفنس لائن کو بھی چھو نہیں پائی ہے پشتمی میڈیا کے دعووں کے پتابک روس کی بیلگے روڈ کو اڑانے کے چکر میں یوکرینی لڑا کے بہت بڑی سنکھیا میں مارے گئے ہیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوکرینی سینکوں کا بیلگے روڈ میں بڑا حملہ بری طرح سے فیل ہو گیا ہے یوکرینی سینکوں نے صرف چوبیس گھنٹے کے اندر بیلگے روڈ میں ایک سو بیس بیک ٹو بیک حملے کیے تھے جسے روسی سینہ نے ناکام کر دیا دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ روسی سینہ اور اس کے ڈیفنس سسٹم نے شاندار طریقے سے یوکرینی سینہ کے حملوں کو تباہ کر ڈالا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ چار جون سے اب تک یوکرین کے کاؤنٹر اٹیک دس ہزار سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں وہیں دوسری طرف یوکرین کی اپرکشہ منتری ہنم ملیہار کے دعووں سے بھی پتا چلا ہے کہ یوکرین کا کاؤنٹر اٹیک بے حد دھیمی ربطار سے چل رہا ہے ہنم ملیہار کے مطابق بخموت مورچے پر یوکرین کی سینہ سترہ دن میں ساڑھ چھے سو سے لے کر سولہ سو فیٹ علاقے پر قبضہ کر پائی ہے وہیں زابوریزیا دشا کے کچھ حصوں میں نو سو اسی اور گیارہ سو پچاس فیٹ کے بیچ یوکرینی سینہ زمین پر قبضہ کر پائی ہے یعنی ادھکتم سولہ سو فیٹ علاقے پر یوکرینی سینہ رنگ رنگ کر مر رہی ہے چار جون سے اب تک یوکرین کے آٹھ سو اسی ہم نے ناکام کرنے کا دعویٰ روس کر رہا ہے سہوڑنے نوچوں وزدوشنہ کاسمیچسکی سیل رسی ننسلے ادار ویسکاточنم اروجیم بلشو دالنسی وزدوشنہ بازیروانی پا مستان پرزوزتو دارنگ بیسپلوتک لیتا دیلنگ اپراتو سی نازنشنے ایبیکتی پرشنن چیل دار داستیگن تو تیچینی سو تک ورشنی سیل اکرینی پردوشنی 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 دییستی نیوزنی دانیسکم زباروشنی دانیسکم دانیسکم خراب یہ تینک ید سے بھاگا یکری ڈیفنس ایکسپورٹس کا صاف کہنا ہے کہ زیلنسکی نیٹو اور پشمی دیشوں کے دم پر زیادہ دن تک روس کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے کیونکہ نیٹو اور پشمی دیشوں کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ یکرین کے کندھے پر بندوق رکھ کر روس کو ہرائیہ نہیں جا سکتا ہے بھلے ہی یکرین دعویٰ کرے کہ اس نے روس کے دو لاکھ بائیس ہزار سے زیادہ سینکوں کو مار ڈالا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ روس پوروی یکرین کے 35 فیصدی علاقے پر قبضہ کر چکا ہے اب امریکہ کا ہائی مارس راکٹ روسی سینک تباہ کر چکی ہے امریکہ کا پیٹریئٹ میزائل سسٹم کیو میں برباد ہو چکا ہے جرمنی کے دس سے زیادہ لیپر ٹو ٹینک روس نے جلا ڈالے یہاں تک کی اب تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یکرین کے سینک خود ہی جنگ سے بچنے کے لیے نیٹو کے ٹینکوں کو خراب کر رہے ہیں ادھر امریکہ کے بکتر بند واہن بریڈلی کے روس نے دھوا نکال کر رکھ دیا ہے ایسے حالات میں نیٹو کے سامنے دو ہی راستے بچے ہیں یا تو یکرین کو ہتھیار دینا بند کرے یا پھر جنگ روکنے کی پہل کرے زیلنسکی بھی پتن کے تیوروں کو دیکھ کر سکتے میں ہیں وہ بھی یکرین کے کاؤنٹر اٹیک پر صفائی دیتے نظر آ رہے ہیں زیلنسکی неантwe observe دیوそんな نحط ایک دقیقی گنا�� ایک دکیقی کر�를 لیے ایسےafft... ایک دکیقی کر روکنے силے ایک دکیقا رہے ہیں زیلنسکی ایک سکتے تیوروں کے راستے ہیں زیلنسکی نہیں مجھانا نیٹو کی ناک اب تو ڈیفنس ایکسپرٹس یہاں تک دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ پتن کو جنگ جیتنے کی ذرا بھی جلدی نہیں ہے وہ یکرین، نیٹو اور پشمی دیشوں کو جنگ کے مورچوں پر اتنا زیادہ دوڑا رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پتن کی فوج دوڑا دوڑا کر یکرینی سینہ کو مار ڈالے کی چار جون سے شروع ہوا یکرین کا کاؤنٹر اٹیک پتن کے دعووں کے مطابق پوری طرح سے فیل ہو گیا ہے یہاں تک کہ پتن نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ یکرین جنگ کو جتنا لمبا کھینچے گا اتنا ہی زیادہ نقصان یکرین کو ہوگا پتن ہاتھ میں کیلکیلیٹر لے کر جنگ کا حساب ہر دن لگا رہے ہیں پتن کیپ پر قبضہ کرنے کا نیا پلان بنا چکے ہیں روس کے تین لاکھ ریزرو سینک اکیلے کیپ پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں کچھ دعووں کے مطابق پچھلی چھ مہینوں میں روس نے اپنا میزائل بھندار بے تہاشا بڑھا لیا ہے ایسے حالات میں اگر یکرین کے سینک دنیا کو دکھانے کے لیے روس کے خلاف نقلی یا دکھاوٹی یدھ کریں گے تو یہ جان لیجی زیلنسکی کی وجہ سے پوری دنیا میں نیٹو کی ناکھ کٹ جائے گی